اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کمپریہنشن یا جو پریسی ہیں وہ کس طرح ٹیمٹ کرتے ہیں اور اس میں جو خاص کر سمیر والا کسٹین ہے اس کو کس طرح کرتے ہیں یاد رکھو بچو جب بھی کمپریہنشن والا کسٹین آپ نے کرنا ہے ان کے لیے جیسے ہم فیڈل بورڈ میں مارکنگ کرتے تھے تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہی سٹیپس اس بچوں نے فالو کرنے ہیں اور یہ سٹیپس ہم نے دیکھنے ہیں میں نے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھ لیجئے اگر تین سٹیپس میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کرنا ہے تو تین سٹیپس یہ ہوں گے نمبر ون کہ آپ نے ٹوٹل جو الفاظ ہے ورڈز ہے وہ گننا ہے فار ایزمپل اٹس ٹو ہنڈرڈ اس کی لیندھ ہے تو یہ آپ کے ٹوٹل ہو گئے ہیں اب اگر آپ نے سوری لکھنی ہے تو آپ اس کو تین پر ڈیوائیڈ کرو جو بھی آتا ہے سکسٹی سکس آتا ہے سیونٹی آتا ہے جو بھی آتا ہے یہ آپ کا رول نمبر ون ہوگا کہ آپ نے سارے کے سارے الفاظ گننے ان گننے کے بعد آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنے تری پہ جتنا بھی آئے گا آپ کا ٹارگٹ رائے گا یہی الفاظ جیسے سکسٹی سکس فار ایزمپل ہوں گے مگر یہ پہلے کی بات ہے جب پیرگراف چھوٹے ہوتے تھے تو اب پیسج جو ہوتے تھے وہ چھوٹے ہوتے تھے اب بہت لمبے ہیں تو مجھے لگتے ہیں تین سے چار سو تک تقریباً الفاظ ہوں گے تو پھر بھی جو بھی ہے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور جو الفاظ آتے ہیں آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اچھا اب بچے کہتا ہے کہ یہ کبھی آگے کبھی تیچھے ہو جاتا ہے یاد رکھو بچوں جب بھی آپ نے پیسج کے انصر کرنے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کم از کم پانچھے دفعہ اس پہرے پیسج کو ریڈ اوٹ کی دیئے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ ریڈ کیا اور بات ختم نہ 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 اسے کوئی نہیں ہوتا وجہ اس میں کئی الفاظ ایسے ہوں گے کئی جملے ایسے ہوں گے کئی پیرگراف آئیڈیا جس طرح ہوں گے جو آپ کے مائنڈ میں اچانک سے نہیں آسکتے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس کو بار بار ریڈ اوٹ کیجئے اب آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے پیپر جب کرنا ہو تو آپ نے اس پیسج کو زیادہ توجہ سے پڑھنا ہے آپ نے اچھا چلو ٹھیک ہے بہت بچے کہتے ہیں کہ ٹائمز آیا ہوتا ہے آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ کیجئے پھر جائیے دوسرے پیسج پر کوئی بھی سمری والا پیسجن ہو سٹینزہ والا ہو یا ایڈی ایمز والا نریشن والا پیسجن ہو وہ کرو آپ کا جو علم ہے آپ کا جو نالج ہے وہ انکریز ہوتے جا رہے اس کے بارے میں اب میں آخر میں جب میں نے پڑھ لیا میں نے ٹائٹل بھی اس کا سوچ لیا وہ تو بڑا کلیر ہوتا ہے کہ اس کا یہ ٹائٹل ہوتا ہے میں نے بیک سائٹ پہ رف میں یہ پیسج لکھنا ہے اب جب میں یہ لکھوں گا تو کئی الفاظ ذہن میں آئیں گے تو میں کچھ مٹاؤں گا کچھ لکھوں گا اور ایزہ کمپائل کر کے آخر میں میں یعنی انڈ پہ جو بک لٹ آپ کی ہوتی ہے اس کے بالکل انڈ پہ میں اس کو کمپائل کر کے ایک فل سمری بناوں گا پھر یہاں سے سارے سارے غلطیاں نکال کر میں جو اس کی اپنی جگہ ہے اوریجن جگہ ہے وہاں پہ لکھ لوں گا یہ رول نمبر ون کہ آپ نے اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے پھر آپ نے انڈ پہ لکھنا ہے رول نمبر ٹو رول نمبر ٹو اٹھ شوڑ بی ایزہ ون یونٹ ون یونٹ کی صورت میں ہوگا ون یونٹ سے میرا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارا پیرگراف جو ہے یہ ون پارا ہوگا اس کو برک میں بیچ میں آپ برک کرو گے تو آپ کے مارکس ہاف ہو جائیں گے یاد رکھو بچوں دوسرا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں انتہائی اہم اکثر بچی غلطی کر بیٹھے کر بیٹھتے ہیں کہ وہ پیسج تو لکھ لیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کی سمری ہے سکسٹی سکس یا ہنڈرڈ ورڈ مگر وہ غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو دو یا تین پیرگراف میں لکھ لیتے ہیں نہیں جب آپ نے سمری لکھنا ہے جب آپ نے اس کے نچوڑ لکھنا ہے تو آپ نے ون پیرگراف میں وہ سارا کچھ لکھنا ہے جو آپ نے اس پیسج کے بارے میں پڑا ہے جو آپ کو آتا ہے یہ فرسٹ یر ہو سیکنڈ یر ہو نائن تو ٹین تو یہ سب کے لیے یہی رول ہے رول نمبر ٹو کیا ہو گیا کہ آپ نے ایک پیرگراف میں یہ سب کچھ لکھنا ہے نمبر ٹری رول نمبر ٹری اور یہ آخری رول ہے میرے الفاظ میرے اپنے ہوں یہ جو میں الفاظ لکھ رہا ہوں بعض بچے ان کو یہ پتا ہو کہ یہ الفاظ اتنے ہیں ایک پیسج بھی لکھنا ہے وہ ایک جملہ ادھر سے اٹھاتا ہے ایک ادھر سے اٹھاتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ سمری نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے کہ اس کو بریک کیا اس کی جو لنڈ ہے آپ نے کم کی مگر وہ جو آئیڈیا ہے جو فرسٹ پیرگراف سے فرسٹ لائن سے فلو کر رہا ہوتا ہے انڈ تک وہ نہیں مل سکتا وہ کب ملے گا جب آپ اس کو چہ سات دفعہ ریڈ اوٹ کرلو آٹھ دفعہ ریڈ کرلو پھر اس الفاظ کو گن لیجئے کہ ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں یہ الفاظ بندے ہیں تین سو چار سو ڈیوائیڈڈ بائی کیجئے آپ کا فرسٹ رمبرول یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس آپ کے الفاظ آگئے کہ میں نے اتنے الفاظ میں یہ آپ کا ٹارگٹ آگیا کہ اتنے الفاظ میں میں نے یہ سمری لکھنی ہے پھر آپ نے اسی میں کیا کرنا ہے آپ نے بگلٹ کے بلکل بیک سائٹ پہ بلکل انڈ پیچ پہ آپ نے یہ سمری لکھنی ہے جب آپ کا فل ہو جائے تو آپ پھر سوچ ہوگئے کہ ہاں اس میں سے یہ جملہ بھی ایڈ کرنا چاہیے یہ جملہ ریموف کرتا ہوں میں ڈالتا ہوں زیادہ ہو گئے تو بیچ میں آپ کاٹ بھی سکتے ہو پینسل سے لکھئے ادھر اینڈ میں اور پھر آخر میں جب آپ فائنل کرو فائنل آئیز آپ ادھر جو کی اپنی جگہ ہے نمبر دے کر آپ نے اس کی سمری لکھنی ہو دوسری بات دوسری بات میں نے ون یونٹ کی کیے کہ آپ نے ایک پیرگراف میں سب کچھ لکھنا سارا کچھ ایک پیرگراف میں بیچ میں دو دو پیرگراف نہیں ہوں گے اور آخری میں نے آپ کو بولا ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنے الفاظ ہوں گے کچھ الفاظ کچھ اس طرح ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو کہوں in this passage the writer is telling us the writer is in opinion that these things these things in my opinion this passage is about look these words tell us that these are the words these are the paragraph of original the writer or the students so what it will benefit you it will give you a benefit that you are writing your own it will give you the benefit to the examiner that look this guy is writing his own words اور جو اور جو اور questions ہیں وہ تو ظاہری باتیں اپنے الفاظ کرنے ہوں گے مگر اس کی لیند کا اتنا issue نہیں ہوتا وہ اگر آج کن مجھے لگتا ہے تو 30 الفاظ کے roundabout ہوں گے مجھے پک کا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو please comment میں ہم سے question کیجئے facebook پہ ہمیں follow کیجئے thank you so much ضروری follow کیجئے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ کس طرح انسر کرنے اللہ حافظ